اسلام علیکم آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چپٹر ایٹ کا فرس ٹاپک ہے انٹروڈکشن اور اس میں ہم سب سے پہلے کشیز کو دیکھتے ہیں کلاسفیکشن کو کہ جو ہائیڈرو کاربنز ہے الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کلاسفیکشن کیسے کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کلاسفیکشن کے اندر ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہائیڈرو کاربنز کیلے لیتے ہیں ہائیڈرو کاربنز ہم دو طریقے سے کلاسفائی کر سکتے ہیں ایک تو ہوگے جو کہ سٹریٹ چین یا پرانچ چین ہوگی ٹھیک ہے جی مطلب کہ وہ ہوگی اوپن اوپن چین ٹھیک ہے جی اور ایک ہوگا رنگ کے اندر سٹرکچر ہوگا تو وہ کیا ہوگے کلوز چین سٹرکچر کلیر ہو جائے گی بات جس کے اندر اب میں نے اس کو آپ کو پہلے بھی سمجھا رکھا ہے کہ کاربن کاربن جو ہے نا وہ آپس میں چین بنا رہے ہوں لیکن فسٹ کاربن اور لاسٹ کاربن جو ہے وہ آپس میں نہ جڑے مطلب اگر دوسرے کاربن بھی مزید جڑے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سٹریٹ چین ہو یا برانچ چین ہو لیکن فسٹ کاربن جو ہے وہ لاسٹ کاربن کے ساتھ اگر جڑا نہیں ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے اوپن چین سٹرکچر کہیں گے اور کلوز چین میں کیا ہوگا کہ فسٹ کاربن جو ہے وہ انڈ میں آ کر کیا ہوگا کہ لاسٹ کاربن کے ساتھ کیا ہو جائے گا جڑ جائے گا کلیر ہو جائے گا یہ مطلب یہ جو فسٹ کاربن ہے یہ لاسٹ کاربن کے ساتھ آ کر جڑ جائے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے کلوز چین سٹرکچر کہیں گے کلیر ہو جائے گا اب open chain جو structure ہوتے ہیں اس کے اندر ہم مزید دو طریقے سے اس کو classify کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس کیا ہوں گے saturated structure ہوں گے اور دوسرا جو ہوگے وہ کون سے ہوگے unsaturated clear ہو جائے گی بات دو کون کون سے structure ہوں گے سکتے ہیں ہمارے پاس saturated اور unsaturated تو saturated کیا ہوتے ہیں اور unsaturated کیا ہوتے ہیں saturated جس کے اندر کیا ہوگا کہ کاربن کاربن کے درمیان کیا ہوگا single bound ہوگا اور دوسرا point کیا ہے اس کے اندر کہ کاربن کی جو valency ہے کاربن valency کیا ہوگی satisfied satisfied clear ہو جائے گی بات مطلب کاربن کاربن کے درمیان single bound بھی ہونا چاہیے اور کاربن کی جو valency ہے مطلب 4 جو ہے وہ بھی کیا ہوگی satisfy ہوگی تو وہ کون سے ہوتے ہیں saturated 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 زیادہ تر کون سے ہوتے ہیں alkane کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس alkane جس کے اندر کاربن کاربن کے اندر double single bound ہوتا ہے اس کو ہم alkane کہتے ہیں اب unsaturated کون سے ہوتے ہیں جس کے اندر کاربن کاربن کے درمیان double bound ہو یا کاربن کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انسیچریٹڈ اور اس کے اندر کاربن کی جو ویلینسی ہے کاربن ویلینسی جو ہے وہ کیا ہوگی نوٹ سیٹسفائیڈ نوٹ سیٹسفائیڈ کلیر ہو جی کی بات مطلب جو سیٹریٹڈ کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر کاربن کی ویلینسی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے لیکن انسیچریٹڈ کے اندر کاربن کی ویلینسی سیٹیسوائیڈ نہیں ہو رہی اور اگر کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں الکینز الکینز کہتے ہیں اس کو اور اگر کاربن کاربن کے درمیان ہمارے پاس ٹرپل بانڈ ہے تو وہ ہوتے ہیں الکینز کلیر ہو جائے گی بات مطلب ہمارے ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کی ہے ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں ہائیڈو کاربن کے اندر اگر فرس کاربن جو ہے لاسٹ کاربن کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا تو اسے اوپن چین کہیں گے چاہے وہ سٹیٹ چین ہے چاہے وہ برانچ چین ہے اور اگر اس کے اندر فرسٹ کاربن لاسٹ کاربن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو وہ کلوز چین سٹکچر ہوں گے ٹھیک ٹھیک تو اوپن چین کے اندر سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کی بات کی ہے سیچوریٹڈ مطلب جس کے اندر کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہوگا اور کاربن اگر ڈبل بانڈ ہوگا تو الکین کہیں گے اور اگر ڈبل بانڈ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے الکائن ٹھیک 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 اور کلوز چین سٹکچر کی آگے مزید دو ٹائپس ہیں تو دو ٹائپ کون کونسی ہے ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک اب ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک کون مجächlich جو ہوتے ہیں انس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایرومیٹک کی پہلے بات کر لیتے ہیں جس کے اندر کیا موجود ہوگا 1 Benzine ring موجود ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے ایرومیٹک کمپاؤنٹ کہیں گے کلیر ہوجی کا بات تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنٹ جس کے اندر کم از کم ایک بنزین ڈنگ موجود ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے ایرومیٹک کہیں گے اور ایسے کمپاؤنڈ جو رنگ میں تو ہوگے لیکن اس کے اندر کوئی بنزین رنگ موجود نہیں ہوگا تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہیں گے الی سائیکلک کہیں گے ان کی جو ایکزمپل ہے دونوں کی میں ادھر آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ الی سائیکلک اور ایرومیٹک تو الی سائیکلک جو ہے نا اور ایرومیٹک کی ایکزمپل کیسے بنزین رنگ ہوتا کیا ہے جس کے اندر کارپان کتنے ہوتے ہیں سکس اور آلٹر نیٹیو سنگل ڈبل ڈبل ڈ باانڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈبل ڈبل ڈ سنگل ڈبل ڈ ڈبل ڈ اور ایسے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنٹس کہتے ہیں اور ایلی سائیکلک جو ہوتے ہیں اس کے اندر بینزین رنگ موجود نہیں ہوتا فور ایزمپل میں کہتا ہوں کہ چار کاربن کا کوئی سٹرکچر ہے سی ایس ٹو سی ایس ٹو اور یہاں پر سی ایس ٹو ٹھیک ہے یہ چار کاربن کا ہے تو اس لیے بینزین رنگ نہیں ہے اگر چھے کاربن کا بھی ہوگا تب بھی وہ بینزین رنگ ہونے کے لیے اس کے لیے لازمی شرط کیا ہے کہ آلٹرنیٹیو سنگل اور ڈبل بانڈ ہوگے تب ہی جا کر وہ بینزین رنگ ہوگا ایسے ہم کسی سٹرکچر کو بینزین رنگ نہیں کہہ سکتے اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام سنگل بانڈ ہے اور یہ ہمارے پاس چھے کاربن والا ہی ہے تو اس کو ہم ایرومیٹک نہیں کہیں گے وہ ایلی سائیکلکی ہوگا کیوں کیونکہ ایرومیٹک کے لیے بینزین رنگ ہونا لازمی شرط ہے اور اور بینزین رنگ کون سے ہوتی ہے جس کے اندر چھے کاربن ہو اور آلٹرنیٹیو سنگل اور ڈبل بانڈ بھی ہو لیکن اس کے اندر آلٹرنیٹیو سنگل ڈبل بانڈ موجود نہیں حالکہ چھے کاربن ہیں لیکن پھر بھی اس کو ہم بینزین رنگ نہیں کہیں گے اور یہ ایلی سائیکلک کے اندر شامل ہوگا کلیر ہو جائے گی بات تو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے ایرومیٹک ایرومیٹک کے اندر اوپن چین اورسپkn کے اندر دو ٹائپ اور ایرومیٹک کون سے ہوگا جس کے اندر بینزین رنگ موجود ہوگا اور ایلی سائیکلک جس کے اندر بینزین رنگ موجود باقی ہم کامن نیمز اور اس کا نومن کلیچر جو آسان نومن کلیچر ہم بک سے ہی پڑتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں آگے common names اور tribal names میں کیا لکھ رکھا ہے In early days compound were named on the basis of their history مطلب history کے بیس پر مطلب the method of their preparation مطلب کس طرح وہ تیار کیا جا رہے ہیں اس بیس پر بھی رکھ دیا جاتے تھے یعنیم آف پرسن working on it مطلب جو اس پر کام کر رہے ہیں پرسن جس نے وہ دریافت کیا ہے تو اس کی بیس پر بھی جو کوئی بھی کمپاؤن تھا اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا for example the name of marsh gas was given to methane because it was found in marsh places مطلب یہ marsh places سے حاصل ہوتی تھی تو اس لئے اس کا نام بھی marsh gas ہی رکھ دیا گیا CH4 جسے ہم compressed natural gas بھی کہتے ہیں اس کے بعد آگے acety acid کا کیا رکھا ہے acety acid derived its name from vinegar vinegar جو ہے لیٹن میں کیا ہوتا ہے acetum means vinegar تو مطلب vinegar سے حاصل ہوتا ہے تو اس لئے اس کو acetum مطلب estic acid ہی اس کا نام رکھ دیا گیا ٹھیک ہے جی origin کے لحاظ سے اس کے بعد organic compound were named after a person like barbichuric acid اب barbichuric acid ایک scientist تھا بابرا تو اس کے name پر ہی کیا رکھ دیا گیا barbichuric acid ٹھیک ہے جی such a system may have certain charm مطلب اس کے اندر خوبصورتی تو نظر آتی ہے کہ کسی بھی کوئی بھی compound ایجاد گرور اپنا نام رکھ والو لیکن but it is never manageable اس کو manage کرنا بہت مشکل تھا مطلب کافی سارے compound ہے ہر ایک اپنا اپنا نام رکھ دیں گے تو کافی سارے compound بن جائے گے اور ان کو یاد کرنا کافی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے for alcanes with five or more carbon the root word is derived from the greek or latin numerical including the number of carbon atom is a molecule ٹھیک ہے جی مطلب greek یا latin میں ہی ہم نے ان کو نام دیا the name completed by an مطلب last میں کیا لگا دیتے ہیں an لگا دیتے ہیں suffix میں جیسے کہ اب جس طرح pentane ہے hexane ہے heptane ہے یہ ان کے common name ہے the common retrieval names are applicable to all isomers given formula مطلب کوئی بھی isomer بھی ہے structural isomer ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے تو structural isomer کے لئے بھی ہم وہی نام رکھتے ہیں for example نیچے دکھا بھی رکھا ہے کہ anbutane ہے اب butane کے اندر دیکھیں anbutane کے اندر کہ straight chain کو anbutane کہہ دی ہے اور اگر ہم نے ایک برانچ لگا دی ہے تو structure اس کا different ہو گیا ہے لیکن اس کو ابھی بھی isobutane کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر second carbon پر کوئی ایک substituent attach ہوتا ہے تو اس کو iso کہتے ہیں تو اس لئے isobutane بن گیا ہے اب آگی کیا ہے anpentane اور پھر second carbon پر ایک substituent attach کر دیا ہے اور carbon total کتنے ہے 5 تو isopentane اور اگر carbon number two پر دو substituent attach ہو جائیں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے new pentane کہیں گے clear ہو جائے گی بات تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ہر ایک جو compound ہے اس کو classify کر سکتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں اب یہ جو prefixes ہے یہ limited ہے مطلب as they are not working with complex molecules مطلب ہم سادہ چھوٹے چھوٹے molecules کو تو ہم study کر سکتے ہیں جیسے کہ 5 کاربن تک 6 کاربن تک 7 کاربن تک لیکن کاربن number تو بہت زیادہ بن سکتے ہیں مطلب جتنے مرضی کاربن number ہم لے سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر وہ work نہیں کرے گا moreover common names given only minimum information مطلب بہت کم information دیتے ہیں about the structure of compound اور اسی طرح سے پھر آگے لکھ رکھا ہے کہ alkenes are similarly replaced by an کو ہم کشری سے replace کر دیتے ہیں alken کے وائلین سے جیسے کہ اب دو کاربن والا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایتھین تھا تو یہاں پر کیا لکھ دیا ہے ایتھائلین یہ ہم common name کے بارے میں کر رہے ہیں ایتھین جو ہوتا ہے نا وہ ہم ایوپک آگے جو discuss کریں گے اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے پیلین کہہ دیا ہے اور اگر ہم کے آئیسو بیوٹین جو تھا آئیسو بیوٹین اس کا ane ہٹا کے وائلین لگا دیا ہے تو آئیسو بیوٹائلین بن گیا ہے clear ہو جائے بات تو آگے ہیں ہمارے پاس ایوپک نیمز ایوپک نیمز کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم proper جو ہے ہر ایک کا alken alken اور alken آئین کا ہم proper جو نورمن کی لیکچر ہے الگ لیکچر میں ڈیل کریں گے اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھے گے تو ایوپک نیمز کے اندر اگر ہم دیکھیں in 1889 the solution for the naming organic compound systematically was sought by international chemical congress a report was accepted in 1892 in جنیو جنیو کے اندر report پیش ہوئی but it was incomplete تھی in 1930 کون سی company تھی international union of chemistry gave a modified report which is also referred as league rule مطلب اس کو ہم league rule بھی کہہ سکتے ہیں this report was further modified by international union of pure and applied chemistry iop جس ہم کہتے ہیں in 1947 ٹھیک ہے تو since that the data union has issued the periodic reports on the rules of systematic nomenclature of organic compound co normal clature جو systematically جو دیں گے اس کے rules بتانے کے بعد the most recent of which has published in 1979 میں اس کو published اٹھا کے الکین کے اور کیا لگا دیتے ہیں وائل لگا دیتے تو الکائل بن جائے گا تو کون سا ہم ہائیڈروجن ریموو کریں گے ہمیشہ ٹرمینل ہائیڈروجن ریموو کریں گے تو آگے جو ہے نا ہم نے سٹیڈی کرنا ہے وہ نومن کلیچر دیکھنے ہیں الکین الکین اور الکائن کا تو وہ ہم الگرگ لیکچر کے اندر اس کو ڈل کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ